بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام سروت پلیم ہے خدا کرے جہاں بھی آپ لوگ رہیں خوش باش رہیں اللہ کی امان میرے بخر و آفیت ہمیشہ آپ لوگ رہیں بہت بڑی خبر ہے جو لاہور ہائی کورٹ سے آئی ہے اور یہ خبر ایک عام شہری کی طرف سے درخواست کے صورت میں ہمارے سامنے آئی ہے ایک عام شہری نے درخواست دی اور یہ درخواست جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں سرکاری افسران ہیں چاہے وہ حاضر ہیں چاہے وہ ریٹائرڈ ہیں اور جو ہمارے فوجی افسران ہیں چاہے وہ ریٹائرڈ ہیں چاہے وہ حاضر ہیں ان کے خلاف یہ درخواست گئی ہے اور اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ درخواست قابل ثبات قرار دے دی گئی ہے اس کے سماعت ہونے جاری ہے یہ میں آپ لوگ کے ساتھ تفصیل شیئر کروں گی اس کے علاوہ چونکہ عدالت کے حوالے سے میں بات کرنے جاری ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ سسٹم عدالت کا اور نیپ کی اوپر تو ازام آتا ہی ہے مگر پاکستان کے اندر جو عدالتی سسٹ ہے اس میں بھی یہ چیز آپ کو بڑی کارفرما نظر آتی ہے کہ عدالتوں کے معاملات چونکہ انصاف ورامی کے ہوتے ہیں مگر سرہ سر پورا زور جو ہے انتقامی کاروائیوں کے اوپر ہوتا ہے ابھی ایک پوری رپورٹ پبلیش ہوئی ہے اور یہ رپورٹ ہے سپریم کورف پاکستان سے متعلق جو آپ کے ہوش اڑا دے گی کچھ اس کے اوپر بات کریں گے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ منی میں موسم قدر بہتر ہے پاکستان کے دیگر حصوں کی نسبت اور خاص طور پر پنجاب اور رپورٹوہار کی جو حصے ہیں ان سے بہتر موسم آپ کو مری کے اندر نظر آتا ہے مری کے اندر اس وقت کچھ رپورٹرز ہیں جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے وہ اس وقت وہاں پر پائے جا رہے ہیں اور وہاں پر بقائدہ طور پر انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کا حصہ ہے یہ میں تفصیل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں سب سے پہلے تو اس چیز کے اوپر آئیں گے ابھی سے کچھ دیر پہلے ایک اسد قیسر صاحب کو میں سن رہی تھی مطلب حد ہو گئ ہے وہ پی ٹی آئی کے جلسے کے اوپر وہ جو دلیلیں دے رہے ہیں اس کو سننے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ حد ہو گئی ہے کہ بس کر دو آپ کا جو ووٹر ہے وہ قائل نہیں ہوگا آپ کس دلیل سے قائل نہیں ہوگا کہ آپ لوگوں نے عمران خان کے کہنے پہ نو سی کے بغیر جلسہ کرنے سے جو ہے وہ معذرت کر لی ہے عمران خان صاحب سے کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی عمران خان صاحب کی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی اپنے طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی مرضی کے ساتھی آج ایسی منسوخ ہوا ہے تو جلسہ ہم نہیں کریں گے کیونکہ عمران خان صاحب کی ہدایت ہے کہ ایسی کے بغیر آپ لوگوں نے جلسہ نہیں کرنا بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ چلو مان بھی لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی کہنے کی اوپر ایسی کے بغیر آپ جلسہ نہیں کرنا چاہ رہے کیا پی ٹی آئی کے پاس اور آپشنز نہیں ہیں بلکل ہیں پی ٹی آئی کے پاس آپشنز مسئلہ صرف اتنا ہے کہ کیا پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ اس واہر لیڈ کر رہی ہے کیا وہ ان آپشن کے اوپر غور کر رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کے اوپر اتنا کڑا وقت تھا کوئی ریلی نہیں نکل سکتی کوئی بیٹھک نہیں ہو سکتی کوئی جلسہ نہیں ہو سکتا کوئی جلوس نہیں ہو سکتا تو پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا کی ٹیم تھی انہوں نے بڑا زبردست ایک کام کیا تھا اور وہ کام یہ تھا کہ اگر لوگ نہیں نکل سکتے ہمیں سب کو پتا ہے پکردکڑ ہو رہی ہے مار پٹائی ہو رہی ہے بندے گرفتار ہو رہے ہیں کنٹینرز لگا کے راستے بند ہو رہے ہیں زمینے کھوڑ کے گڑے بنائی جا رہے ہیں تو اس وقت پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے زبردست کام کیا تھا جس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ کوئی ہو نہ ہو یہ سوشل میڈیا کی ٹائگرز اگر میرے ساتھ ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا انہوں نے ایک ورچول جلسے کا انعقاد کیا تھا اور جو ہمارے باقی پولیٹیکل الیٹ ہے یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ حیران و ششتر رہ گئی تھی کہ یہ کیا کر دیا پی ٹی آئی نے کبھی کسی نے خواب و خیال میں نہیں سوچا تھا کہ ورچول جلسہ بھی ہو سکتا ہے تو اب پی ٹی آئی ورچول جلسوں کے پر غور کیوں نہیں کر رہی پہلے جو ایک تحریک ہمیں نظر آ رہی تھی اب وہ ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہی یہ سوچنے کی بات ہے یہ جو آسد کیسر صاحب ہو گئے یا دیگر لوگ ہو گئے یہ کس طرح لیڈ کر رہے ہیں پارٹی کو ایک ورکر جو ہے اپنا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اسلام آباد کے راستے کی طرف گامزن ہوتا ہے اچانک سے آپ لوگ یہ خبر دے دیتے ہیں کہ جی انو سی منصوخ ہو گیا ہم جلسہ نہیں کر سکتے نہ ہم نہیں کرنا ہے اور آشورہ کے بات کریں گے تو آپ لوگ کسی ورچول جلسے کا انعقاد کیوں نہیں کرتے حکومت جو ہے اگر انٹرنیٹ کو سلو ڈاؤن بھی کر دیتی اس کے باوجود بھی لاکھوں لوگ آپ لوگ کا جلسہ ٹینٹ کر رہے ہوتے گھر بیٹھے تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی انہی ورچول جلسوں اور آہ ورچول چیزوں کی وجہ سے جو ہے پوری دنیا کے اندر اس بات کو پھیلانے میں آپ لوگ کو مدد ملی ہے کہ پی ٹی آئی یا عمران خان کے ساتھ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے سوال یہ ہے کہ صرف گراؤنڈ ہی کیوں آپ کو چاہیے ٹیکنالوجی کا استعمال جس طرح پہلے کرتے تھے اب کیوں نہیں کیا جا رہا تو میرا خیال ہے بڑے مشکوک انداز میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور کارکن اتفاق نہیں کرے گا جب تک عمران خان صاحب کی گفتگو نہیں آ جاتی باہر کارکن کبھی اتفاق نہیں کرے گا کہ پی ٹی آئی کی جو حالی لیڈرشپ ہے وہ کیا کر رہی ہے اب آجاتے ہیں بڑی خبر کے اوپر وہ خبر یہ ہے ایک سپریم کورٹ کی خبر ہے ایک لاہور ہائی کورٹ کی خبر ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر آج ایک درخواست گئی ہے اور یہ درخواست ہوئے ہیں یہ شہری ہیں مشکور حسین انہوں نے دی ہے آہ جسٹس عابد عزیز کی عدالت میں یہ درخواست لگ گئی ہے آٹھ جولائی کو یہ کیس دنا جائے گا اب مسئلہ یہ ہے کہ امام ٹیکس پہ ٹیکس دی جا رہی ہے اب اس بجٹ کے اندر یہ کومنٹ نے کہا ہے کہ جو فوجی افسران جو ریٹائر یا حاضر سروس ہیں یا جو بیرو کریٹس ہیں بیرو کریٹ یعنی کہ سرکاری افسران چاہے وہ حاضر ہے چاہے وہ ریٹائر ہے ان لوگوں کو پروپرٹی کی اوپر ٹیکس سے استثناء دے دیا بلڈر اور ڈیویلپر کے اوپر آپ نے ٹیکس لگا دیا ہے ایک گھر چھوٹا ہو یا بڑا اس آدمی کے اوپر آپ نے ٹیکس لگا دیا ہے اگر کوئی عام آدمی ڈی ایچے سے نکل کے اپنا پروٹ فروک کرتا ہے یا پروپرچیز کرتا ہے اس کے اوپر آپ نے ٹیکس لگا دیا ہے مگر اگر پاکستان میں بسنے والا ہر شہری ایک ہے برابر ہے تو پھر کیوں فاجی افسران یا پھر کیوں بیرو کریٹس کو اس بات سے استثناء مل رہا ہے کہ جی وہ ٹیکس نہیں دیں گے ان کو بھی تو اپنا حق ادا کرنے دیں ان کو بھی تو ٹیکس کے دھارے میں لے کر آئیں ان کو بھی تو معاشی ترقی کے دھارے میں لے کر آئیں تو کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کو ٹیکس سے استثناء دیا گیا ہے پاکستان میں ہر شہری برابر ہے چاہے وہ عام ہے چاہے وہ خاص ہے چاہے وہ عام شہری چاہے وہ کسی ادارے کے اندر کام کرنے والا شخص ہے ہر شخص برابر ہے تو آج یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جسٹس عابد عزیز صاحب نے کہا ہے کہ جی درخواست سنی جائے گی قابل سماعت ہے آٹھ جولائی کو لاہور ہائی کورٹ کے اندر بڑی اہم سماعت ہے اور خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب لاہور ہائی کورٹ سٹینڈ لے چکی ہے ہر اس چیز کے خلاف جو عدالت کے میرٹ کو ڈاؤن کر رہا ہے اس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سٹینڈ لے چکا ہے اس کی خلاف اسلامباد ہائی کورٹ سٹینڈ لے چکا ہوا ہے اب نظریں ہیں سالی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف تو سپریم کورٹ سے بھی ایک خبر آئی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی کچھ دیر پہلے ایک پوری لسٹ جو ہے وہ پبلش ہوئی ہے اور یہ لسٹ جون تک کے مقدمات کے حوالے سے ہے سپریم کورٹ کے اندر آپ سریں گے تو آپ کو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں کیا کیا رہی ہوں آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو انصاف کے بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان کا جب بھی انصاف کا انڈیکس آتا ہے تو پاکستان ایک اندھے کوئے کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کیا وجہ ہے کہ وہ روشنی ہیں جو زیرلطبا مقدمات ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں وہ لوگ جو انصاف کے منتظر ہیں سپریم کورٹ میں اٹھاون ہزار چار سو انسٹھ ایسے آب آہ انہاسی معذرت کے ساتھ انہاسی مقدمات ایسے ہیں جو فیصلوں کے منتظر ہیں اب آپ یہ سوچئے اتنا بڑا ایک شخص کا مقدمہ کا مطلب یہ ہے کہ پورا ایک خاندان اس سے جڑا پورا ایک خاندان اٹھاون ہزار چار سو آہ انہاسی ایسے مقدمات جو فیصلوں کے منتظر ہیں اور سب سے زیادہ مقدمات کی تعداد کس کی بڑی جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب کے دور میں اب سورے ذرا چیف جسٹس رہے ہیں صابت چیف جسٹس انور زہیر جمالی صاحب ان کے دور میں بتیس ہزار چار سو ستائیس کیسز تھے جو انصاف کے منتظر تھے پھر ساکر مصار صاحب کا دور آیا چالیس ہزار نو سو ستاسی مقدمات تھے جو ان کے دور میں پینڈنگ رہے پھر جسٹس آصف صاحب خوصہ صاحب کا دور آیا پینٹالیس ہزار دو سو پچھتر کیسز رہے کیسز کے تعداد بڑھتی چلی گئی اس کے بعد ہے جسٹس گولزار احمد صاحب کا دور آیا تر اپن ہزار پانس سو پچھتر کیسز ان کے دور کے اندر رہے عمرتہ بندیار صاحب کا دور آیا پورے پچپن ہزار کیسز ان کے دور میں پینڈنگ رہے اب جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب کے دور میں سارے ریکارڈ ٹوٹے ہیں جو ابھی تیس جون تک کی ساری چیزیں سامنے آئی ہیں ایک سال میں وہ اٹھاون ہزار چار سو انہاسی ایسے کیسز ہیں یا ایسے خاندان ہیں جو انصاف کے منتظر ہیں مگر انصاف نہیں مل رہا ہے اب جب بھی دنیا بھر کا انصاف کا انڈیکس عدالتوں کے حوالے سے آتا ہے تو پاکستان بڑا ڈاؤن ہمیں نظر آتا ہے اس کی بڑا یہ ہے کہ ہمارے ہاں اصل معاملات کی بجائے انتقامی جو کیسز ہوتے ہیں ساری توجہ ان کے اوپر رہی ہے اس میں کوئی بھی دودھ کا دولاوان ہے یا کسی بھی دور کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں کسی بھی وقت کے دور کی سپریم کورٹ کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں پاکستان میں انصاف فراہمی سے زیادہ زور رہتا ہے کہ جو انتقامی کاروائی کے کیسز ہیں ان پہ کیا کرنا ہے وہ بڑے لمبے لمبے چلتے ہیں تاریخوں پہ تاریخیں آتی ہیں جو درمیان میں ایک آدمی کا کیس ہوتا ہے نا وہ پھنس جاتا ہے ان کیسز کے اندر تو سپریم کورٹ کے اندر بھی یہی سارا کچھ ہو رہا ہے اور آہ ان میں زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ان ساری کیسز کے اندر جو ہیں وہ ہائی کورٹس جو ہیں ان کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں ہیں آہ جن میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ قابل سمات ہیں یا ناقابل سمات ہیں اس کے اوپر ہی فیصلیں نہیں ہو پا رہے پھر اس کے علاوہ کچھ وہ کیسز ہیں آہ جن کے اندر فوجداری ہائی کورٹس کے فیصلوں کے خلاف جو فوجداری کیسز ہیں ان کے فیصلے ہیں وہ پینڈنگ ہیں یعنی کہ یہ ایک فرد نہیں ہے یاد رہے کہ پورا پورا خاندان ٹانگا جاتا ہے اس پر جب ایک کیس پینڈنگ ہوتا ہے نا کسی بھی شخص کا عدالت میں ہر اس آدمی کو پتا ہے جو مجھے اس وقت سن رہا ہوگا کہ جب عدالت کے اندر آپ کا ایک کیس پھستا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک آدمی ذہنی عذیت میں مبتلا ہوتا ہے وہ اس آدمی سے جوڑا ہر شخص انی عذیت میں مبتلا ہوتا ہے بار بار کیسیز بار بار تاریخیں مگر انصاف کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا انصاف صاحب جو ہے نا وہ لمبا سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے تو یہ حالت ہے ہماری سپریم کورٹ کے حوالے سے اور یہاں پہ آپ کو اس دور میں بھی نظر آ رہا ہے ماضی کے دور میں بھی نظر آئے گا آپ کو کہ صرف انتخابی کاروائی ہیں تاریخوں پہ تاریخیں دیا جا رہے ہیں ایک آدمی جو ہے وہ اڑیاں رگڑ رہتا ہے اس بندے کی شنوائی نہیں کہیں پہ ہو رہی ہوتی ہے اوپر سے لیکن نیچے تک کی عدالتوں کے اندر یہ حال ہوتا ہے اب آتے ہیں ایک اور عام چیز کے اوپر وہ چیز یہ ہے کہ صبح میں نے محسن بلال محسن بلال وہ ریپورٹر ہے جن کو فارق کر دیا گیا سوال پوچھنے کی ضد میں آگئی اب ان کا کام ہے سوال کرنا اب سوال سامنے پوچھنے والے کو پسند نہیں آیا نون لیگ کو پسند نہیں آیا تو انہوں نے اس کو نوکری سے فارق کرا دیا اب محسن بلال کا صبح میں دیکھ رہی تھی انہوں نے یہ خبر دی کہ نون لیگ کے جو بیٹ کے ریپورٹرز ہیں یا جو ان کے پسندی ریپورٹرز ہیں جو ان کے من پسند سوالات کرتے ہیں تو ان کو سیر سپارٹوں کے لیے مری کا دورہ کرا دیا گیا وہ مری یاترہ پر چلے گئے اچھا مجھے صبح تک یقین نہیں آیا کیونکہ عمومی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اس ان کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ابھی کچھ دیر پہلے میں نے خبر دیکھی کہ مری میں نواز شریف صاحب بھی ہیں ارفان صدیقے صاحب بھی گئے ہیں تو مری میں نواز شریف صاحب میں کچھ گفتگو کی ہے پھر اس کے بعد ایک کلپ وائرل ہوا اس کلپ کے اندر ازمہ بخاری آپ کو نظر آ رہی ہیں شاید وہ کسی ٹی سٹال کے اوپر کھڑی ہیں مری میں ٹی سٹال پہ وہ کھڑی ہیں ازمہ بخاری اور ان کے ہمراہ کچھ رپورٹرز ہیں جن میں مجھے جو چیز نظر آئی وہ خواتین رپورٹرز تھی ان کے ساتھ اور وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان میں عمران خان کے چانے والے بھی تھے جو عام لوگ وہاں پر گھومنے پھرنے آئے تھے تو انہوں نے ازمہ بخاری کو دیکھ کے انہیں نہیں پتا تھا کہ رپورٹرز ان کے ساتھ ہیں انہوں نے ازمہ بخاری کو دیکھ کے عمران خان زندہ بات کے نعرے لگا دیئے عمران خان کے حق میں نعرے لگا دیئے بجائے اس کے کہ ازمہ بخاری ان لوگوں کو جواب دیتی ان کو کام ڈاؤن کرتی ان سے بات کرتی ہستی مسکراتی جو ایک محول ہوتا ہے ہمیشہ ایک عام شخص کے لیے ان کے جواب سے پہلے جو رپورٹرز ان کے ساتھ گئی تھی ممکنہ طور پر وہ خواتین ہے جو مجھے نظر آئی ہے تو انہوں نے عمران خان کے خلاف گھڑی چور کے نعرے لگا دیئے وہ نواز شریف کے نعرے لگا دیئے انہوں نے انہوں نے شیر کے نعرے انہوں نے لگا دیئے جب صحافی اپنا آپ بیچ کے ان کی ان کے صحافت کے قیمت صرف ایک مری یاترہ ہے تو ایسے لوگوں کو صحافت چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ یہ جنے چنے دنوں کی صحافت ہوتی ہے اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا تو گھر بیٹھنا ہوتا ہے یا پھر اپنے اوپر ایک کلنک لگانا ہوتا ہے اور وہ کلنک جو ہے وہ ساری زندگی کبھی نہیں دھولتا کہ یہ اس پارٹی کے لیے اس نے اس طرح کنارے لگایا تھے یا اس پارٹی کا یہ لوگ حصہ ہیں تو لوگ بھی آپ سے دور ہوتے ہیں اور آپ کی صحافت کو جو ہے وہ چور نظروں سے دیکھا جاتا ہے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیالت سے خدا حافظ